اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعماتخو ومقفراتخو وجنت الحلالخو ودوزخت الحرامخو ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو جادو کے ذریعے پاگل کر دینا جادو کے ذریعے دماغ پہ قبضہ کر لینا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جادو کا علاج بتائیں گے یاد رکھیں ابتدائی دنوں میں جب آپ اس جادو کا علاج کر رہے ہوں تو مریض کی شدت میں یا مریض کی کنڈیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے یعنی آپ کو شدید قسم کی گھٹن کا احساس ہو سکتا ہے یا آپ کو ابتدائی دنوں میں شدید تکلیف محسوس ہو سکتی ہے لیکن ہماری گرنٹی ہے آپ کا علاج مکمل طور پر آپ کا علاج اللہ پاک کے حکم سے ہو جائے گا علاج مکمل علاج میں سکون کے لیے ایک ماہ کا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اس علاج کو آپ نے ایک ماہ سے لے کے تین ماہ تک ضرور کرنا ہے مریض اس مدد میں سکون پہنچانے والی گولیاں ہرگز استعمال نہ کرے اور کوشش کریں اس علاج کے دوران بجلی والی جگہ پہ بیٹھے روشنی کی جگہ پہ بیٹھے کیونکہ جنات اور جادوگروں کو اندھیرہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے مدد علاج میں مریض اللہ پاک کے نافرمانے سے پرہیز کرے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کرے جیسے گاننے سننا، سگرٹ نوشی، نمازوں کے ادائیگی میں سستی اور اگر مریض عورت ہے تو اس کا بے پردہ رہنا یا مکمل طور پر جب تک علاج ہو رہا ہو آپ نے ان کاموں سے گریز کرنا ہے بعض مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس علاج کے بعد ان کے میدے میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کے علامت ہے کہ اس جادو کے لیے اس جادو کو آپ کے جسم میں داخل کرنے کے لیے آپ کو وہ جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے لیکن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے ایک نوجوان کچھ زنجیروں سے جکر رکھا تھا اس نے مجھے دیکھا تو دھوڑ لگا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زنجیریں بھی لوگوں سے چھڑوا دی لیکن وہاں پہ آئے لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا اور میرے پاس لے کے آئے تو جب میں نے اس پہ قرآن پک پڑھنا شروع کیا تو وہ میرے موہ پہ بار بار تھوکتا رہا اور آہرکار وہ دم جب پورا ہوا تو میں نے چند آیات ان کی ریکارڈنگ سننے کے لئے ان کے گھر والوں کو دیں اور ان کے گھر والوں کو یقین کروایا کہ یہ نوجوان اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر شفایاب ہو جائے گا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص خود چل کر میرے پاس آیا اور دماغی طور پر بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اس نے آتے ہی مجھ سے معذرت کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں خود با خود یہ کام نہیں کر رہا تھا میں اپنے خوش میں نہیں تھا اور اس نے آتے ہی ایک چیز پوچھی کہ میں شفا ہونے کے بعد اپنا صدقہ ضرور دوں تو مولانا فرماتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ ایسا ضروری تو نہیں لیکن اگر تم دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو عزیز دوستو یاد رکھیں سہر جنون پاگل کر دینے والا جادو یا دماغ کو جکڑنے والے جادو کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جس میں پریشان حالی خواس باختہ رہنا اور شدید پریشانی کے عالم میں رہنا بے تکی باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑے شروع کر دینا اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ اور سچ پہ جاننا دوسروں کو جھوٹا اور کمزور جاننا بے تکی باتیں کرنا ٹک ٹکی باندھ کر اور ٹیری نگاہ سے دیکھنا ایک جگہ پہ نہ ٹھہرنا اپنے ہاتھوں کو لگتار استعمال میں رکھنا کسی خاص کام کو جاری نہ رکھ سکنا اپنی شکل و صورت کا حیال نہ رکھنا اور بعض دفعہ اگر یہ جادو آپ پہ زیادہ طاقتور ہو تو آپ اپنا موہ ہوا میں اٹھا کر چلتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں غیر آباد جگہوں پہ سو جانا اندھیرے میں رہنا پسند کرنا صفائی کا نہانے کا بلکل حیال نہ رکھنا گندہ رہنا یا گندگی پسند کرنا عزیز دوستو یاد رکھیں اس جادو کا علاج کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس جادو کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو یہ ساری زندگی کے پریشانی بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نے اس دنیا میں ایسی کوئی پریشانی بیماری تکلیف نہیں اتاری جس کا علاج قرآن میں نہ ہو آپ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے کر کے دیکھیں تین سے چار دن تک آپ کو تکلیف محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کو سکون آنا شروع ہوگا لیکن یہ عمل آپ نے ایک ماہ سے لے کے تین ماہ تک روز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ساری زندگی کے لیے ہتم ہو جائے گا عزیز دوستو بعض دفعہ اس عمل کے شروع ہوتے ہیں لوگوں کو مرگی کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر مرگی کا دورہ پڑھے تو آپ فوراں ہیں آیتل کرسی کی تلاوت کر کے ساتھ ساتھ مرتبہ آیتل کرسی کی تلاوت کر کے اس شخص پر دم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر سے جن بولنا شروع ہوگا اور آپ اس سے بات کریں کہ یہ بچارہ ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی تو ماف کرو چلے جاؤ اگر تو وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک نہیں مانتا تو آیتل کرسی کا دم اس پر کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ وہ جن وہاں سے بھاگ جائے گا جو صورتیں آپ نے اس پر دم کرنی ہے جو قرآن اس پر دم کرنا ہے اگر خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہیں کر سکتے تو اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی جو صورتیں آپ نے اس پر دم کرنی ہے اس میں سور فاتحہ مکمل سور بکرا کی ابتدائی پانچ آیات سور بکرا کی آیت نمبر ایک سو دو اس آیت کو آپ نے بار بار ضرور پڑنا ہے سور بکرا کی آیت نمبر ایک سو تری سٹھ تا ایک سو چون سٹھ یعنی کہ ون سکسٹی تھری ون سکسٹی فور آیتل کرسی مکمل سور بکرا کی آخری تین آیات سور آل عمران کے آیت نمبر اٹھارہ تا انیس سور الاراف کے آیت نمبر چون تا چھپن یعنی کہ ففٹی فور سے ففٹی سکس سور الاراف کی آیت نمبر ایک سو سترہ تا ایک سو بائس اور اس آیات کو بھی آپ نے بار بار ضرور پڑنا ہے سور یونس کے آیت نمبر اکاسی تا بیاسی یعنی کہ ایٹی ون ایٹی ٹو سور تاہہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن اور اس آیت کو بھی آپ نے بار بار ضرور پڑنا ہے سورہ مومنون کے آخری چار آیات سورہ الصفات کی ابتدائی دس آیات سورہ الحقاف کے آیت نمبر 29 تا 32 یعنی کہ 29 سے 32 سورہ رحمان کے آیت نمبر 33 تا 36 یعنی کہ 33 سے 36 سورہ الحشر کے آخری چار آیات سورہ جن کی ابتدائی نو آیات سورہ اخلاص مکمل سورہ فلق مکمل سورہ ناس مکمل اب یہ آیات کافی بن جاتی ہیں تو اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ پڑھ کے ہی آپ اس شخص پر دم کر دیں اور اس کے بعد اس کو روز ان کی یہ ریکارڈنگ سنا دیں ریکارڈنگ آپ نے دو سے تین مرتبہ ضرور سنانی ہے اگر وہ انسان خود بھی سننا چاہتا ہے تو سن سکتا ہے اور کوشش کریں جب یہ ریکارڈنگ چل رہی ہو تو آپ اسی کو سنیں یہ نہ ہو کہ آپ کا دھیان کسی اور کام میں ہو اور آپ نے ریکارڈنگ لگا دی تو ایسا نہیں کرنا بعض لوگوں کو اس دم کو سنتے ہوئے میردے میں بہت زیادہ تکلیف اور جلن اور دھد محسوس ہوتا ہے یا بعض لوگوں کو الٹی بھی لگ جاتی ہے تو عزیز دوستو یہیں آیات آپ پانی پہ دم کر کے بھی رکھ لیں اور وہ پانی پینا شروع کر دیں اگر تو آپ کو الٹی لگ گئی تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر سے جادو نکل گیا اگر آپ کو الٹی نہیں لگی تو پشاب کے ذریعے بھی وہ جادو آپ کے جسم سے نکل جائے گا یاد رکھیں عزیز دوستو تو اس طرح کا جادو آپ کی زندگی ہے آپ کا گھر برباد کر دیتا ہے اور آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ساری زندگی کے لئے حتم ہو جائے گا اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی برباد زندگی میں خوشحالی آئے گی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا میں آ چکے ہیں آنے والے ہیں آئیں گے یا موجود ہیں تمام مسلمانوں کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ملک پاکستان اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے تمام لوگ جو کرز کے بوجھ میں مبتلا ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے جو لوگ ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بہترین اور خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بہترین اور خوبصورت اولاد عطا فرمائے جو باہر جانا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے کام میں آسانی عطا فرمائے اور میرے وہ بہن بھائی جو دعاوں کے لئے کہتے ہیں اپنا نام لے کے میسیج میں دعاؤں کے لئے کہتے ہیں یا اللہ ان کی حسوسی دعائیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور تمام بہن بھائی جن پر جادو جنات و نظربت کا مسئلہ موجود ہے اللہ پاک انہیں شفاہ عطا فرمائے جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ عطا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ آمل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقى قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين